ہمارے دیس کی پردھان منتری نرند موڈی کے شنصدیہ چھتروارانچے شہر کے سندرپن نوادہ استھتنڑ بستی کے بچوں کا بچپن اندکار سے گھیرا ہوا ہے یہاں زیادہ تر لوگ بھیگ مانگ کر اپنے پریوار کا گجر بسر کرتے ہیں ان لوگوں کو بھیگ زیادہ ملیں یہ سوچ کر یہ لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کے نام پر بھیگ مانگتے ہیں جس عمر میں بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے کتاب کاپیاں اور پینسل ہونی چاہیے اس عمر میں ان کے ہاتھوں میں کٹورے تھما دیے جاتے ہیں جس سے یہ بچے اپنے سچھا سہی تمام بال ادھکاروں سے بنچت ہو رہے ہیں ان بچوں کے سمسیاؤں سے پورتیا واقف استھانی پرشاشن دوارہ ان بچوں کا بچپن بچانے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے دیکھ استھانی سماسیوی کا پرتیبھا جی ان بچوں کے بچپن کو بچانے کے لیے ایک سراہنی قدم اٹھایا ہے انہوں نے اس نڑ بستی کے بیس بچوں کے لیے اپنے گھر میں ایک سکول کھولا ہے پرتیبھا جی نے یہ قدم اپنے پتی کے شنشادنوں کے دم پر اٹھایا تھا جو کی دھیرے دھیرے سماپت ہوتا جا رہا ہے گوڑ طلب کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نڑ بستی میں کل ستر بچے ہیں اپنی چھمتا کے انشار پرتیبھا جی نے صرف بیس بچوں کو پڑھانے کا بیڑا اٹھایا تھا جس میں اب وہ سب سنسادھنوں کے ابھاؤں میں اسمرت ہوتی جا رہی ہیں سیس پچاس بچے آج بھی بھیک مانگنے کا کام کر رہے ہیں آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں پنے آپ لوگ یہاں کتنے مہینے سے آ رہی ہیں چار مہینہ سے آپ کے لیے یہ اسکول کس نے کھولا ہے میم جی آپ کے اسکول میں کیا کیا ہوتا ہے پنہ ہوتا ہے پڑھاتا ہے گیم کھلاتا ہے اوٹ انگوڑ انگو کھیاتا ہے اوٹ کھلا اولا پڑھوٹی اوڑھٹی ہم لوگ ناہتے ہیں کنگی سے اربار چھاڑتے ہیں پڑھر تیلوڑنگ آتے ہیں پھر آنے کا بار پھارتنا ہوتا ہے پھر میڈم جی ڈیسٹر لیتا ہے میرا نام پرتی بھائے اور میں نے نوادہ اسکت نڈبستی کے بیس بچوں کو گودھ لیا ہے اور انہیں اچھے سے سنسکاریت اور شکشت کرنے کے لیے پریاس رہتی دراصل یہ ان کی بستی ہمارے محلے کے پاس ہی ہے تو ان کی بستی کے کچھ بچے ہمارے گھر کے آس پاس مڈراتے رہتے تھے تو مجھے کچھ سکتہ ہوتی تھی کہ میں دیکھو کہاں سے آتے ہیں یہ بچے میلے کچھ ایلے گندے اور کبھی مانگنے آتے تھے کبھی کھلنے آتے تھے تو مجھے کچھ سکتہ ہوتی تھی تو میں ان کے پیچھے پیچھے ایک دن گئی تو مجھے لگا کہ کہ ان کی دنیا تو بہت الگ ہے کیوں نے ان کے لئے کچھ کیا جائے اس دن ہی مجھے پیدا ملی کہ میں ان کے لئے کچھ تو پروں گی اس دیدیالا کا خرچ کیسے چلتا ہے مہم فلحال تو میرا پوری طرف اپنی بچت کے پیسے تھے وہ میں نے اپنے پتی کے ورد اپنے پریبار کے ورد جا کے نکال لے اور مجھے لگا کہ ان پیسوں کو بینک میں رکھنے سے بہتر ہے کیوں نے میں ان بچوں کی پروریش پر خرچ کروں کیونکہ اگر ان بچوں کی پروریش ہوگی تو کیا پتا یہی کل کے بچے ہمارے سماج کے لئے کوئی ایک اچھا مقام ستھاپیت کر پائیں اور اگر ہم نے ان کی دیکھ بھال نہ کی ان کو صحیح راستے پر نہ لے کے آئے تو کیا پتا یہی بچے راجک تتو بل کے ہمارے سماج کے لئے خطرہ بن جائے ابھی آپ کے سامنے کیا چناؤتیاں ہیں چناؤتیاں تو بہت ہیں پہلی اور سب سے بڑی چناؤتی ہیں ان بچوں کو ہی بار بار ہمارے اپنے سنستھا میں لے کے آنا اور پڑھانا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ان کے ماں باپ کو ہی انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے بچے آ کے پڑھیں کیونکہ ان کے بچے جو ان کے لئے کمائی کا ہی جریہاں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچے نکلتے ہیں بھیق مانگنے کے لئے اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے 20-25-30 روپے تو کمائی لیتے ہیں ماں کے ساتھ رہ کر کے تو ہمارے آنے پر ان بچوں کی کمائی ماری جاتی ہے جو ان کے بچوں کی ماں باپوں کو پسند نہیں آتی ہے تو پہلی بات کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے خود جا کے روز لے آنا پڑتا ہے اور دوسری اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس جو ویتیہ سمسیہ ہیں کیونکہ ان بچوں کو نلانے دھولانے کے لئے جو شیمپو سابون اور جو تیل اور بہت ساری چیزیں جو ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں سٹیشنریز ہیں بکس ہیں نوٹ بکس ہیں اور ان کو بیٹھنے کے لئے جو ویوستائے کرنی ہیں ان کے لئے جو کھیل کھلونوں کی بہت ساری چیزیں ہم نے جو اکٹھا کر رکھی ہیں اور جو ان کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ابھی فلاحال تو میرے پاس سے ہو رہی ہیں لیکن اب ان کی ریکوارمنٹس بڑھ رہی ہیں ابھی ان کو چاہیے بیٹھنے کے لئے جو ان کو چاہیے اور میں نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس اب ریسورسز نہیں رہ گئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ مجھے پروائیڈ ہوں تاکہ میں ان بچوں کی شکچہ تو کم سے کم نہ روک پاؤں یا انورت چلتی رہے اور یہ بچے کسی مقام پہ پہنچیں اور جاہیر سی بات ہے ابھی تیب ہاں میں یہ سب چیزیں رک جائیں گی تو واپس میں وہیں آکے کھڑی ہو جاؤں گی اور یہ بچے بلکل وہی کرنے نہ لگ جائیں گے جو وہ کرتے آ رہے تھے ابھی تک میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ان بچوں کا وکاس ہو اور ہم نے ان بچوں کیلئے بہت بڑا ایک کھاکا بھی کھیچ رکھا ہے کہ ان بچوں نہ صرف ان بچوں کو بلکہ ان جیسے اور بھی بہت سارے ہماری سلمس ہیں وہاں کے ایسے بچوں کو لے کر کے ان بچوں کو ایجوگیٹ کرنا ان کو ایک اوثر اپلبد کرانا کیونکہ یہ بچے بھی ہمارے آپ کے بچوں جتنے ہی سمجھدار ہیں اتنا ہی ان کا آئیکیو لیول ہے اور ان کو بس اوثر نہیں مل رہے تھے ہم نے ان کو اوثر دیا اور اتنے کم اوثر انہوں نے اتنا زیادہ کر کے دکھایا ہے کہ جس کی امید بھی نہیں تھی تو میں تو یہ چاہوں گے کہ ان بچوں کو اچھی شکشہ دلانے کے لیے جتنے سنسادن اپلبد ہو اتنا کم ہے اور میں تو ابھی یہ 20 بچے ہیں اور میں چاہوں گے ایسے 200 بچے ہوں اور ان سارے بچوں کے لیے ایک ہائر ایڈیوکیشن سینٹر کی ستھاپنا ہو جہاں پہ ان کی پڑھائیل کبھی نہ رکھے اور اگر ایسا کرنے میں بہت دیر بھی لگتی ہے تو میں لوگوں سے اپیل کروں گی سرکار سے اپیل کروں گی کہ تھوڑی بہت سایتہ اپلبد وہ موہیاں مجھے کرائیں تاکہ یہ جو چیزیں میں کر رہی ہوں وہ میرے رکھتگت پریاسوں کے باوجود رکھے میں یہاں یہ سکول ہے میں یہاں پڑھانے آتے بچے یہ بچے فیلال نڈبستک ہیں میں بس یہ کہنا چاہتے ہو اگر ہمارا جو بھی یہ انٹرویو دیکھیں تو ہم لوگ کے یہ بچوں کے سچھا دینے میں کچھ مدد کریں تاکہ ان بچوں کو جو ہم لوگ نہیں دے پا رہے ہیں جو سوڑھا نہیں ہو پا رہا ہے وہ آپ لوگ کے مدد سے ہم ان بچوں کو سوڑھا دے سکیں پاپا دھارو پی کے مالتا ہے مالتا ہے آپ بطن کو دیتا ہے اور آپ کی ممی کیا کرتی ہے بطن مالتا ہے مانگنے جبتا ہے کیا مانگتی ہے بھی آپ بھی جاتی ہو نہیں پہلے جاتی تھی ہاں آپ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتی ہے پولیس میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کا بچپن بچانے کے لیے کوئی چھوز قدم اٹھایا جائے تاکہ پرتیبھا جی کی اس سراحنی قدم کو آگے بڑھایا جا سکے آپ سبھی لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ لوگ بارانشی کے زیلہ اردکاری کے موبائل نمبر 9454417579 پر کال کر کے دباؤ بنائیں تاکہ ان بچوں کو مدد مل سکے میں شبنم بارانشی زیلہ کے اتر پردیس سے انڈیا انہٹ کے لیے سراحن سایدل سراحنی جا سبھا thats اٹھایا جا سراحنی لیے جیسے